میں آج کی گفتگو بلا تمہید کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے شروع کرتا ہوں حضرت شقیق بلخی اور حاتم عصم کے ایک مقالمے سے حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلف سالحین میں سے اکابر اولیاء اور عارفین میں سے ایک اہم فرد ہے جو سیدنا امام جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس دور کے جو اقران تھے آپ کے ان لوگوں میں سے ہیں ان کے اقران میں سے اور ان کے اصحاب میں سے اور ان کے تلامیزہ میں سے ہیں ان کے ایک شاگرد تھے حضرت حاتم العصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تیس برس حضرت حاتم عصم نے تیس برس حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں تربیت میں گزارے آپ نام سے اندازہ کر رہے ہیں شقیق بلخی کے نام سے کہ افغانستان کے شہر بلخ کے رہنے والے تھے تیس برس جب آپ کی صحبت کو گزر گئے اور آپ کے زیر تربیت ان کو اتنا طویل زمانہ بیتا تو ایک روز حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حاتم عصم تم نے تیس برس میری خدمت میں اور میری صحبت میں گزارے ہیں ان تیس برسوں میں تم نے کیا پایا ہے تمہیں کیا ملا یا یوں کہیے کہ جو کچھ تم نے مجھ سے لیا اس کا خلاصہ بیان کرو اس پر حضرت حاتم العصم نے جواب دیا کہ حضور میں نے تیس برس کی آپ کی صحبت سے آٹھ فوائد حاصل کیے آٹھ چیزیں سیکھی آٹھ اور وہ میری پوری زندگی کے لیے کافی ہیں آپ نے بتایا ان آٹھ چیزوں میں سے پہلی چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ کہ میں نے ساری مخلوق کو دیکھا غور سے جائزہ لیا اور میں نے یہ جان لیا کہ ہر ایک نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی شے کو یا کسی نہ کسی فرد کو اپنا محبوب اور اپنا معشوق بنا رکھا ہے ہر شخص کو کسی نہ کسی شے سے محبت ہے کسی کو بیوی بچوں سے محبت ہے کسی کو بین بھائیوں سے محبت ہے کسی کو اپنی پوری فیملی خاندان سے محبت ہے کسی کو اپنے جوب سے محبت ہے کسی کو اپنے دوست احباب سے محبت ہے کسی کو مال و دولت دنیا سے محبت ہے جاہو منصب سے محبت ہے تجارت سے محبت ہے گھر بار سے ہر شخص کو جس کو بھی میں نے دیکھا اس کی زندگی میں کوئی ایک مرکز ہے اس کی محبت کا ایک ٹارگٹ ہے اس کی محبت کا اوبجیکٹ ہے اس کی محبت کا پھر میں نے غور کیا کہ ہر کسی کا جو محبوب جس سے وہ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے عمر بھر چاہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب محبت کرنے والے پر موت آتی ہے تو اس کے محبوبوں میں سے کوئی بھی اس کی موت کے وقت اس کے ساتھ نہیں جاتا کچھ تو ایسے ہیں جو اس کی مرض الموت سے پہلے ہی اس کو چھوڑ جاتے ہیں ریٹائرمنٹ ہو گئی موت سے پہلے ایک خاص عمر میں اس کو چھوڑ گئے کچھ ایسے ہیں جو اس کی مرض رز الموت تک چلتے آتے ہیں اس کے پاس آخری بیماری تک آتے ہیں کچھ محبوب ایسے ہیں جو قبر کی دیوار تک آتے ہیں بس سارے محبوب اور سارے ماشوخ جن کے لیے بندہ جیتا اور مرتا ہے وہ اس وقت اسے چھوڑ جاتے ہیں جب اسے قبر کے گڑے میں اتارا جاتا ہے اور خاک کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے میں نے دیکھا کسی کا محبوب اس کے ساتھ اندر نہیں جاتا قبر میں اسے تنہائی ہوتی ہے اور تنہائی کے بعد خدا جانے کس پر کتنی وحشت ہے کس پر کتنی خوف زدگی ہے کس پر کیا عالم ہے مگر جن سے وہ محبت کرتا ہے ان میں کوئی اس وحشت اور تنہائی کے وقت میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا میں نے جب یہ بات جان لی تو میں نے کہا کیوں نہ کسی ایسی شے کو محبوب بنایا جائے اور کسی ایسی چیز سے محبت کی جائے جو قبر کی تنہائی میں بھی ساتھ ہو محبوب سے کیا ہوتا ہے محبوب کو دیکھ کے بندے کو انس پیدا ہوتا ہے معانصت ہوتی ہے بندے کو اتمنان ہوتا ہے راحت ہوتی ہے اس کی تنہائی چلی جاتی ہے وحشت چلی جاتی ہے تو جس محبوب نے وحشت اور تنہائی کے وقت اس کے ساتھ ہی نہیں ہونا این وہ وقت جب اس کو درکار ہے معانصت وہ دستیاب نہیں تو میں نے چاہا کہ کسی ایسے کو محبوب بناوں جو این اس قبر کی وحشت اور تنہائی کے وقت میرے ساتھ ہو پھر میں نے غور کیا اللہ رب العزت کے فرمان پر نظر گئی کہ وہ کس محبوب کی نشان دہی فرماتا ہے میرا اللہ کہ جو قبر کی وحشت اور تنہائی میں بھی میرے ساتھ ہوگا تو مجھے پتا چلا کہ سوائے آمال سالحہ کے اور کوئی قبر میں ساتھ نہیں ہوگا سو میں نے آمال سالحہ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے نماز کو روزے کو صدقات کو خیرات کو سچائی کو بھلائی کو نیکی کو احسان کو اسمت و عفت کو تقوی کو پرہزگاری کو ذکر اذکار کو رزق حلال کو لوگوں کے ساتھ خیر سے پیش آنے کے عمل کو جتنی نیکیاں ہیں عبادات ہیں خواہ وہ اللہ کے تعلق میں ہیں خواہ وہ مخلوق کے تعلق میں ہیں میں نے آمال سالحہ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے تاکہ یہ آمال سالحہ قبر میں میرے لیے چراغ بھی بنے جب اندھیرے کا وقت آئے تو یہ میری قبر کو روشن کر دیں جب تنہائی کا وقت آئے تو یہ مجھے پھر اپنی معانست اور اپنی مساہبت دے دیں اور مجھے تنہا نہ چھوڑیں عرض کی حضرت پہلا سبق تو آپ کی تیس سال کی صحبت سے میں نے یہ لے لیا ہے